بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی بنا نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ چالیس سال کے بعد نبی بنا نہیں کنتو نبی ایام و آدم و بین المائواتی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم بھی نہ تھا یہ ہے ہمارا عقیدہ بن نبوہ کہ ہمارا نبی یہاں آکے نبی نہیں بنا بچوں کیوں ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے اس لیے کہ ہم اپنے نبی کو افضل المرسلین امام النبیین سید المرسلین مانتے ہیں اگر ہم مان لیں کہ یہ چالیس سال کے بعد نقلِ کفر کفر نباشد نبی بنا تو پھر ان بچوں کے جو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں گلوں میں سینوں میں گریبانوں میں عیسائی ہاتھ ڈال کر کہیں گے کہ تمہارا نبی وہ ہے جو چالیس سال کے بعد نبی بنا اور ہمارا نبی عیسیٰ وہ ہے جس کے متعلق تمہارا نبی گواہی دے رہا ہے انی عبداللہ ہے آتانِ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِ نَبِيًّا میں اللہ کا بندہ ہوں صاحبِ کتاب ہوں خدا نے مجھے نبی بنا کے بنا کے نبی بنا کے پھیجا ہے تو پھر وہ پوچھیں گے اب بتاؤ جو بن کے آیا ہے وہ افضل ہے جو آکے بنا ہے وہ افضل ہے تو جن کا رسول کی حدیث پر ایمان ہے کہ وہ بابانگِ دحل کہیں گے خاموش آیتِ میساق پڑھو اس وقت تک عیسیٰ نبی نہیں بنا جب تک ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا ایک بات اور بھی سن لو مولا تمہیں سلامتی دے بات میں بات آتی گئی میں بڑھتا گیا جو پڑھنا تھا آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا اللہ کرے اسی آج کی شب کی خوشیوں کے صدقے میں اجبن کے ہر فرد کی ہر بانی کی ہر سامے کی ہر حاضر کی خدا تمنائیں نیک پوری کرے بس ایک بات اور سن لو ہم شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت رسول پاک نے اس دنیا میں جلبہ فگن ہونے کے بعد بچوں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے جس کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ رسول پاک نے بی بی دائی حلیمہ کا دودھ نہیں پیا اگر کچھ کتابوں میں ہے تو کتابیں ایک سمندر ہیں سمندر میں ہر شئے ہوتی ہے یہ غواظ پر منحصر ہے کہ وہ موٹی لاتا ہے یا ٹھیکرییاں چن کے لاتا ہے تو یاد رکھو ہم شیعہ محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ بن نبوہ ہے کہ رسول پاک نے کتا ان دائی حلیمہ کا دودھ نہیں پیا اگر کوئی کہتا ہے پیا ہے تو پہلے ثابت کرے کہ وہ دین اسلام پہ تھی نہیں لیا نا فکرہ نہیں لیا نا فکرہ یعنی پہلے ثابت کرو کہ وہ دین اسلام پر تھی جب ثابت نہیں ہے تو پھر یہ کہنا دودھ پیا ہم نہیں کہا سکتے کیوں اگر ہم کہہ دیں تو یہودی علماء ہمارا گریبہ پکڑیں گے پکڑ کر کہیں گے کہ ہمارا نبی موسیٰ وہ ہے جس کے لیے تمہارا قرآن کہہ رہا ہے وحرمنا علیہ المرازیہ من قبل ہم نے موسیٰ پر شروع سے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا اسی لیے وہ ماں کی طرف لوٹایا گیا تو جو موسیٰ محمد کا امتی ہے جب وہ کسی کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتا تو جو محمد نبیوں کا نبی ہے موسیٰ موسیٰ جیتے رہے ہیں جی سلامتی ہو سلامتی ہو جی واہ جی واہ آپ کے جذبہ عشق کو دیکھ کر ایک فکرہ اور دے رہا ہوں ہمارا جو نبی کسی کافرہ کے دودھ پر نہیں پل سکتا جو ودیتِ الٰہی کا نایاب گوہر قدرتِ لا متناہی کا لا جواب جوہر علم و ایکان کا مقصد عرفان و اتقان کا مادن بشارتِ موسیٰ کا مدعہ نبیدِ عیسیٰ کا مقتدہ درسِ بحدت کا معلم انرِ رسالت کا مطممم حبیبِ کبریہ نبی الانبیاء یاسین و طواہا جو کسی کافرہ کے دودھ پر نہیں پل سکتا اگر ابو طالب کافر ہوتا تو سترہ سال برابر محمد ابو طالب کے دسترخان پر کیسے بلتا خیزہ سے بنتا ہے خون چپ کر گئے ہو نا؟ خیزہ سے بنتا ہے خون چپ کر گئے ہو نا غزہ سے بنتا ہے خون ابو طالب کے دستر خان پر پلا تو محمد کی رگوں میں دوڑنے والا خون کس کی غزہ کا مرہون منت ہے ابو طالب کے دستر خان کی غزہ کا یار حد دو گئی جس کی غزہ پر پلا ہے اور اس سے جو خون بنا ہے وہ تو پاک ہے نہیں لیا فکرہ نہیں لیا فکرہ محمد معصوم ہے نا امام المعصوم ہے نا سید المعصومین ہے نا تو پھر خون کیا وہ پاک تو جس کی غزہ پر پلا جب وہ غزہ پاک ہے تو جو کھلا رہا ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے بس آیت سن لیں ترجمہ سن لیں اول تو ترجمہ کی ضرورت نہیں آیت پر ہی آپ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے ورنہ ترجمہ کر دوں گا اسی فخص جس کی اہلِ بیعت کا یہ مقام ہے کہ ان کی طہارت منوانے کے لیے تفسیر در منصور جلد نمبر پانچ علامہ جلال الدین سیوتی کی لکھیوی مطموعہ بیروت لبنان عربی میں اس میں یہ درج ہے کہ یہ آیتِ تطہیر جو نازل ہوئی ہے یہ علی ایک فاطمہ دو حسن تین حسین چار یہ ان کی طہارت منوارہ ہی ہے جس کی اہلِ بیعت اتنے پاک ہیں وہ خود کتنا پاک ہوگا تو جو خود پاک ہے تو اس کا ذکر کال بھی پاک تھا اور آج بھی پاک ہے اور اس کے پاک ذکر اشک وہی رکھے گا جس کے رگوں کے اندر کال بھی پاک خون تھا اور آج بھی پاک خون ہے ملکے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ عیداری علالانت اللہ علالقوم الظالمین آئیے جی جوا منگ رہے ہیں تو شریف ملکے